ہیلو پرنٹس کیسے آپ لوگ ایک قسط کے آٹھ لیکھ لیتی ہیں پاکستانی ادھاکاریں جو بہت زیادہ مہنگی ہیں پاکستان کی کچھ ادھاکاریں ایک قسط میں کام کرنے کے لیے لاکھوں کی تنخواہ وصول کرتی ہیں اور آج کے مہنگائی کے دور میں ایسے ہی لوگ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں جو روزانہ لاکھوں گماتے ہیں اور پھر اشتہارات کی مدد سے کرونوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں ڈالے جاتے ہیں لیکن ادھاکاری بھی ایک کارٹ ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں مہوش آیاد ممتاز کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے چھوٹی عمر سے ہی ادھاکاری میں قدم رکھا ان کے قابل ذکر پروجیکٹس میں پنجاب نہیں جاؤں گی مس مارول اور لندن نہیں جاؤں گی جبکہ ڈراما سیریت دل لگی شامل ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق مہوش آیاد ایک کس کے آٹھ لاکھ روپے وصول کرتی ہیں جبکہ وہ چھے ملین امریکی ڈالر کے حساسوں کی مالک ہے ماہرہ خان پاکستان کی سب سے بڑی سپر اسٹار ہے جو بھارت میں بھی اپنا لوہا منوا چکی ہیں انہوں نے کنگ خان کے ساتھ بھی ایک مشہور فلم کی ہے جس کا نام رئیس تھا شارو خان کے ساتھ رئیس کی انہوں نے ماہرہ خان ایک کس میں کام کرنے کے لیے تقریباً تین سے پانچ لاکھ روپے لیتی ہیں جبکہ یہ تقریباً سات ملین ڈالر کے حساسوں کی مالک ہیں سبا کمر اکرہ عزیز یاسر حسین کی بیگم اکرہ عزیز جو صدر کے ایک چھوٹے سے مکان سے نکل کر اپنی محنت کے دم پر اتنی کامیاب ادھاکارہ بن گئی ہیں یہ ایک کس میں کام کرنے کے لیے کم سے کم ڈیڑھ لاکھ روپے لیتی ہیں ادھاکارہ کا ایک بیٹا بھی ہے جس کے ساتھ کی اکسہ سوشل میڈیا پر تصویر لگاتی رہتی ہیں سجل علی ٹاپ آڈر کی ادھاکارہ ہیں یہ اس وقت تقریباً سبھی میگا پروجیکٹس کی زینت بن رہی ہیں اور اس وقت ان کا ڈراما کہیں ان کہیں آن ایر ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق سجل ایک کس کے دو لاکھ تک وصول کرتی ہیں امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ